اچھا جی ہمارا اس کورس میں ابھی تک کتنا پارٹ کور ہو چکا ہے وہ مجھے آپ لوگوں سے سننا ہے یہ ہمارا کورس تھا ٹھیک ہے اب اس میں مجھے بتائیے گا کہ کون 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 سی چیزیں کبر آپ کر لیئے آپ نے ادھر میں ساتھ ہی سٹکی نوٹ اوپن کر لیتا ہوں اور چلنج بتانا شروع کریں کون کون سی چیزیں ہماری ہو چکی ہے لوگو ڈیزائننگ والی کلاس ہو گئی پوستر پوستر نہیں ہوئی پوستر ڈیزائننگ نہیں ہوئی نہیں ہوئی اچھا لاس کلاس میں آپ کو کیا کرایا تھا مل وہ تو روگو دیزائننگ باقی بھی کائنڈلی ذرا بولیں کیوں خموش ہیں جی شای صاحب حرمین آج تو ابھی جو آپ نے یہ کروا دا اردو اردو کمپوزنگ جی بھی سار جی 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 بتائیں درہ کون کون سی کلاس ہوگی ہے بزنس کارڈ بنانا سار میرا توڑا مسئلہ آ رہا تھا کنیٹ کا کنیٹ ہو گیا انشاءاللہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کورس ہے ہمارا جو آپ لوگوں نے جوائن کی ہے اس میں سے کون کون سی چیزیں میں بتا چکا ہوں سار ہم نے گریڈینٹ بنانا سیکھا تھا وہ کس میں آئے گا یہ میں نے اصل میں آپ کو نا سٹارٹنگ پر ٹولز سکھائیں ہیں ان ٹولز کو یوز کر کے آپ ان ساری چیزوں کے اندر ساری چیزوں کے اندر وہ ٹولز یوز کریں گے جنگے وہ ٹولز آئیں گے تو پھر ہی آپ یہ چیزیں بنا سکتے ہیں یوٹیوب تھامنیل ڈیزائن کے اوپر کلاس ہوئی کے نہیں جی سر ہوئی تھی تھامنیل پہ کلاس ہوئی تھی بولتے جائیں یہ میں لکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ پتہ چلے کہ کورس رہا ہے کتنا کیا سر ہم نے کوئی ہمارے پاس کوئی فوٹو آ جاتا ہے سر اس کا بائی گراؤنڈ کے اور ہوتا ہے سکرین بیچے نظر آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو صرف فوٹو وہاں سے لینا چاہتے بائی گراؤنڈ کو ختم کر دیں گے کہ صرف ہم نے تصویر آ جائے بس اس کے علاوہ کچھ بھی چیز ہونا اچھا جی وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو اور سب سے پیدہ کی اتنے ہوئے نہیں یار سربوش پید کا استعمال ہم نے اچھا چلیں میری بات سنیں پھر آپ آپ لوگ یہاں سے شروع کریں پوائنٹ نمبر ٹو سے پوسٹر ڈیزائن کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اگر میں کوئی اسائنمنٹ دیتا ہوں پوسٹر بنا کے دکھائیں تو کیا آپ لوگ پوسٹر نہیں بنا سکتے اگر میں آپ سے یہ اگر میں آپ سے یہ ہی اپنے کورس کا پوسٹر کہتا ہوں یہ جو سیم آپ کو نظر آ رہا ہے کیا آپ یہ بنا نہیں سکتے اس میں کیا چیز مشکل ہے جو آپ نہیں کر سکتے سر بنا سکتے ہیں یہ بنا سکتے ہیں سر یہ بنا سکتے ہیں اچھا یہ ویب سائٹ ہے اب یہ ایک میں ویب سائٹ لائیو ہی آپ کے سامنے یہ اکیڈمی کی ویب سائٹ کھولتا ہوں اس ویب سائٹ کے اوپر یہ ایک بینر لگا ہے ٹھیک ہے یہ بینر لگا ہے ویب سائٹ کے اوپر اب اس بینر کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کو صرف سائز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس سائز کا بینر ہے ٹھیک ہے رائٹ کلک کر کے اوپن ایمیج نیو ٹیپ یہ اوپر اس کا سائز آ رہا ہے یہ دیکھیں پچیس ساٹھ ایک ہزار ستا سٹھ پکزل یہ آپ نے سائز لگا لینا ہے اپنی فائل کا اور اس کے اندر آپ یہ بنائیں اب یہ جو آپ کے سامنے اس ٹائم ڈیزائن کھلا ہے اس میں کون سی چیز جو آپ سے نہیں بنے گی وہ مجھے بتائیں میں بتاتا ہوں پھر کیسے بناتے ہیں بتائیں بتائیں ہمائیوں ہمائیوں یہ سر یہ بینر آپ کے سامنے کھلا ہے اس کے اندر آپ کون سی چیز نہیں نہیں بنا سکتے یہ بیچ ہو رہا کون سا یہ ایک گرافک ڈیزائننگ اب اس کے اندر میں نے پین یہ لگایا ہے اور اچھا اس کو بنایا نہیں ہے اس کو ہم نے ادھر لکھا ہے گرافک گوگل پہ جا کے گرافک ڈیزائن گرافک ڈیزائننگ آئیکن یہ لکھ یہ چلے گے یہاں سے ہم آئیکن اٹھائیں گے ٹھیک ہے یہ 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 آپ بتائیں کہ گوگل سے کوئی چیز کہ سکتے ہیں وہ تو نہیں یہ آپ کو بتانے لگا جیسے ہم ایک آئیکن لے لیتے ہیں فور ایکزمپل یہ والا ٹھیک ہے اس کو میں نے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد اب اس پہ میں کرتا ہوں رائٹ کلک رائٹ کلک کر کے کوپی ایمیج کوپی ایمیج کر کے اس کو میں اڈوب لسٹیٹر میں لے جاتا ہوں اور کنٹرول وی کرتا ہوں یہ آئیکن ادھر آ گیا ٹھیک ہے جب یہ آئیکن یہاں پہ آیا تو ہم اس کو کریں گے ایمیج ٹریس ایمیج ٹریس کرنے کے لیے ہم ونڈو میں جائیں گے ونڈو میں جا کر یہاں پہ اوپشن ہے ایمیج ٹریس یہ اس کو کھول لیں گے جب یہ ایمیج ٹریس کا اوپشن آپ کے سامنے آئے گا اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ ایڈوانس اوپشن یہ جو ایرو ہے چھوٹا سا اس کو پریس کرنا ہے اور یہ پوری اس کی لسٹ کھل جائے گی ٹھیک ہے جب یہ لسٹ اوپن ہو تو اس میں پریویو کا نیچے بٹن ہے اس کو پریس کر دینا ہے جیسے پریویو کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اور پھر آپ اس کے اندر ایک اوپشن ہے یہ اگنور وائٹ اگنور وائٹ کے اوپر کلک کریں گے اور پھر آپ اس پٹی کو کر دیں گے کلوز ٹھیک ہے بند کرنے کے بعد یہ ایکسپینڈ کا بٹن اوپر آ رہا ہے اس کو کلک کر دو اب یہ آپ کا ویکٹر بن گیا اس کا آپ کلر چینج کرو تو اس کو جیسے مرضی آپ لوگ یوز کرو ٹھیک ہے تو اسی طرح سے میں نے وہ آئیکن بنائے ہیں سرچ کر کے نیٹ سے جو آپ کو میں دکھا رہا تھا آپ سمجھا بندہ کوئی چیز گوگل سے ہوتھا ہے تو ویندو مجھے اسی بات دیکھ کرو اس چیز کو ییس 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 اچھا اوکے اب نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کا پارٹ ہے یہ دیکھیں لوگو ڈیزائننگ پوسٹر ڈیزائننگ پوسٹر ڈیزائننگ آپ کو کب آئے گی کرنی لائک میں آپ کے سامنے پوسٹر کھولتا ہوں آپ کہیں گے ہم بنا سکتے ہیں اس طرح کا تو یہ چیزیں آپ لوگ کریں گے پریکٹس کا ساتھ ٹولز تو میں مکمل کر چکا ہوں جیسے یہاں پر آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ کھول لیتا ہوں میں اکیڈمی کا جو میں کر رہا ہوں یہ لیں ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے ان کا لوگو بنایا کیا آپ اس طرح کا لوگو نہیں بنا سکتے پین ٹول کے ساتھ سر بڑا زیادہ جی سر یہ بنا دیں گے بنا دیں گے سر یہ بن جائے گا بن جائے گا نظر نہیں آرہا اس کو نظر نہیں آرہا سر اسکرین پہ بڑا نظر نہیں آرہا یہ سیکنڈ جو پیکس دکھا ہی تھی سر یہ دیکھیں یہ صاف پیکس ہے مطلب جو پی این جی والی پیکس ہوتی ہے سر کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا صرف اور صرف پیکس ہوتی ہے کوئی بندے کی تصویر ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایک پوسٹر ہے جس کو ہم پوسٹر ڈیزیننگ کہہ رہے ہیں اس میں سے کونسی چیز آپ سے نہیں بنے گی سر بس یہ بندہ بس یہ بندہ نہیں بنے گا اوکے تو اس بندے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کی فوٹو ہمیں چاہیے ہوگی اب اس بندے نے اپنی فوٹو دی ہمیں فور ایکزمپل یہ اس کی فوٹو ہے اور اس کا پیچھے یہ بیگراؤنڈ ہے اب ہم کیا کریں گے گوگل پہ یہاں پہ جائیں گے اور ادھر ایک ویب سائٹ کھولیں گے remove remove.bg remove.bg ویب سائٹ کھول لی یہ کہہ رہا ہے اپلوڈ ایمیج اپلوڈ ایمیج پہ چلے گے اور اس کو ہم نے وہ ایمیج دیا یہاں سے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ وہ تصویر تھی اور اس کو میں کرتا ہوں open اب یہ جو شاہد صاحب آپ پوچھ رہے ہیں background کیسے remove کرنا ہے تو یہ سیمپل طریقہ photoshop use کی ہے بغیر آپ نے اس کو پی این جی میں اس کا background transparent ہو گیا اس کو آپ کر لیں گے download download کرنے کے بعد یہ آگئی photo اس کو اٹھایا listator کے اوپر رکھا اور یہ چھوڑ دیا اب یہ آپ کوئی بھی background color اگر آپ لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لگائیں یہاں پہ color اور اس بندے کو ابھی ہم اس کے اندر fit کریں گے اس کو پہلے میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں یہ لیں اور یہ اوپر لے آتا ہوں control shift bracket ساتھ ہم انگلیش کی لائٹنگ بھی اس میں بھی کر سکتے ہیں یہ پورا ایک poster آپ ابھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کے سامنے پر کر رہا ہوں لائٹنگ اپشن لائٹنگ اپشن کے ساتھ لائٹنگ اپشن نہیں اپنے ٹیکس ٹول کا لیکچر نہیں لیا کس کا ٹیکس ٹول کیسے یوز کرتے ہیں یہ سے اس کا ذریعہ آپ ریکورڈنگ دیکھیں گروپ میں ابھی میں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں control tool سے آپ اس کو log کر دیں گے تی کا بڈن دبائیں گے یہ ٹیکس ٹول ہے اس کو آپ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ آپ کچھ بھی لکھ دیں گے Cambridge Grads Academy ٹیک ہے یہ لکھ دیا اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں یہ والا لگاتا ہوں یہاں سے اس کا فونٹ چینج کر دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں کچھ بھی ہی بو بلیک لگا دیتا ہوں ٹائپ ٹائپ میں جا کے چینج کیس کروں گا اور اپر کیس کر دیتا ہوں اس کا اس کا اکیڈمی کا کلر اس کی شرٹ والا کر دیتا ہوں بلیک چلیں چاہی چینج کہتے ہیں یہ وہی بندہ ٹھیک ہے اسی بندے کی فوٹو کو ہم نے کر دیا اس طرح سے یہ کیسے کرتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے لیسٹیٹر کھولا اب یہ بندہ اس کی فوٹو کو ہم دوسرے طریقے سے کنورٹ کریں گے آ کارٹونک ٹائپ بنائیں گے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا وینڈو میں جا کے امیج ٹریس امیج ٹریس کا اوپشن اس کو سلیٹ کر کے ہمیں پری ویو کو کلک کر دینا ہے جیسی میں پری ویو کو کلک کروں گا تو یہ اوٹومیٹیکلی کارٹونک شیپ میں چلا گیا اب اس کا تھریش ہولڈ یہاں سے ہم کم کریں گے یہ زیادہ کریں گے اس کے پاتھ کو ہم تھوڑا سیٹ کریں گے اس کے کارٹس کو تھوڑا یہ سیٹنگ اس کی نوائز وغیرہ کو چینج کریں گے تھریش ہولڈ کے ساتھ آپ اس کو مزید کلیر کر سکتے ہو سیٹ ویٹ کر سکتے ہو یہ ہو گیا اب آپ اس کو کر دو اگنور وائٹ پہ کلک تو اس کا وائٹ پارٹ ریموو ہو گیا اس کو بند کرنے کے بعد ایکسپینڈ پہ کلک کر دیں اب آپ اس کا کلر چینج کر دیں it's up to you کہ آپ کو کونسا بیکگرونڈ کلر اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے یہ لے اوکے سمجھ آ رہی ہے جی سر جی سر جی سر جوڑ ہو گیا اب آگے ذرا چلیں آپ کو بھی پتہ لگنا شروع ہو جائے گا یہ ہم کر سکتے ہیں یہ بزنس کارڈ ہے اس کا آپ کو سائز پتہ ہونا چاہیئے کہ آپ یہ بنا نہیں سکتے بنا سکتے کشو کدھر ہے یہ نہیں بنا سکتے اس کی بیک سائیڈ بس یہ میں اسائنمنٹس دوں گا آپ ان کو سیم ٹو سیم بنائیں پریکٹس کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ ہم اس کوٹس کا نائنٹی پرسنٹ کور آپ کر چکے ہیں کیا میرا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے ٹولز کراتا ہوں جو استعمال ہونے ہیں ڈیزائننگ کے اندر ان ٹولز کو کرانے کے بعد آپ میرے سامنے گئیں جی پوسٹر ڈیزائن کرنا ہے ویب ڈیزائننگ کرنی ہے فلایر بنانا ہے بروشر بنانا ہے بزنس کارڈ بنانا ہے آپ کو صرف اس کے سائز بتانے چاہیے بزنس کارڈ بنانا ہے تو اس کا سائز ہے 3.5 انچز بائی 2 انچز اس کی لیند تو آپ اس کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے کلر تھیوری آپ کو میں نے بتائی تھی کس طرح سے کلر لگانے ہیں آپ گوگل پہ جائیں یہاں پہ لکھیں کلر کمبینیشن کلر کمبینیشن لکھیں اور ایمیجز پہ چلے جائیں یہاں سے آپ کوئی سے بھی کمبینیشن لے لیں جیسے یہ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے ان کو یوز کس طرح سے کرنا ہے جیسے ہم اس کو اٹھا کے کوپی ایمیج کرتے ہیں اور اڈوبل سٹیٹر کے اندر یوں لے جاتے ہیں کنٹرول بھی کر کے یہ سائیڈ پہ رکھ دیا اب اسی چیز کو ہم بناتے ہیں یہ اس کا بیک گراؤنڈ اور کنٹرول شفٹ بریکٹ کے ساتھ اس کو بیک اینڈ پہ لے گیا آئی کا بڈن دبایا ہم یہ والی کلر سکم پک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آئی کا بڈن دبایا اسی پیر میں سے یہ چیز اٹھا لی ٹھیک ہے یہاں اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم کلر دیتے ہیں یہ والا اور اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں یہ کلر سکیم تو ایٹس اپ ٹو یو کہ آپ کون سی کلر سکیم کو کیسے یوز کرتے ہو یہ کلر سکیم لگا لیں اور بیک گراؤنڈ اس کا رکھتے ہیں یہ والا تب بھی ٹھیک ہے ان میں سے کوئی سی بھی جو کلر سکیم ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ بنائیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ کلر تھیوری سوشل میڈیا کے ایڈ ڈیزائن ہے سوشل میڈیا ایڈ ڈیزائن یہ سارا جتنا بھی کام پوسٹر میکنگ کا ہے یہ سوشل میڈیا ایڈز ہیں اب وہ سوشل میڈیا ایڈز آپ کس طرح کی بناتے ہیں ہمارے پاس اگر کام آجاتا ہے کسی کمپنی کا جو آپ نے ڈیلی بیس کے اوپر پوسٹ بنانی ہے کسی بھی پروڈکٹ کی تو پروڈکٹ کی پوسٹ بنانے کے لیے اگر میں آپ کو یہاں پہ لے چلوں اپنے پروڈکٹ کے اندر اگر میں جو بھی چیز راکتے ہیں بھنائیں ہم اس کا سکرین شوٹ لے کے بس آپ کے بیج سکتے ہیں یا ریٹاپ سے جی بیج سکتے ہیں سکرین شوٹ لے کے نہیں اس کو سیف کر کے فائل کو سیف کر کے ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے یہ ایک پوسٹر میں کھول رہا ہوں یہ لیں اب آپ یہ بنا لیں گے جی سیر یہ مشکل ہے سار اچھا کیا مشکل ہے اس میں فونس کو گوگل سے کاپی کا سکتے ہیں میں فونس کو خود بنانے یہ دیکھو میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک ایڈ ہے ٹھیک ہے جی اب یہ آپ کے سامنے بناوں گا اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے کام کرنا ہے ہم پہلے بھی پروڈک لیتے ہیں ہمیں لائک واشنگ مشین ہے ہم لیدہ لکھتے ہیں واشنگ مشین واشنگ مشین کا ایڈ بنانا ہے یہاں پہ لکھی واشنگ مشین اور یہ کلک کر دیا یہ مشین کھلی ہمارے پاس ٹھیک ہے ایمیج دیکھیں گا تھوڑا ہائی کولٹی ایمیج ٹھیک ہے اوکے ہے اس کو رائٹ کلک کیا کوپی ایمیج کیا کوپی ایمیج کرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے remove.bg ویبسائٹ کھولیں گے وہاں پہ جا کے کنٹرول وی کر دیں گے کنٹرول وی کرنے سے وہ ایمیج یہاں پہ پیسٹ ہو گیا اور ادھر سے اس کا بیک گراؤنڈ ہو گیا ختم اس کو کریں گے ڈانلوڈ ڈانلوڈ کر لیا اور اس کو لے گئے ہم اڈوبل اسٹیٹر کے اندر اور یہاں پہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے یہ بائی جان کی فوٹو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ادھر سے اس ٹیک کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں washing machine ٹھیک ہے جی اوکے یہ لکھ دیا جی اس کو ایمیج کو اٹھایا یہاں پہ سینٹر میں لاکھے رکھ دیا اور تھوڑا سا enlarge کرتے ہیں اس کو اچھا اب اس کا background لگانا یہ background میں remove کر دیتا ہوں ہم چلے جاتے ہیں google پہ دوبارہ سے ادھر ہم لکھتے ہیں wooden flooring wooden flooring background wooden flooring background پہ جائیں گے images کے اندر جائیں گے ہمارے پاس یہاں پر کافی اچھے اچھے خوبصورت سے background ہمیں ملیں گے like ہم کوئی سا بھی ایک background چوز کر لیتے ہیں یہ background لے لیا ہم نے اس کو میں نے اب بھی تھوڑا change کر لیتے ہیں کوئی اور لیتا ہوں چلو چلو یہ background لے لیا مجھے کا نہیں ہے یہ اٹھایا جی background سمپل سا background search چلو یہ لے لیتے ہیں کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد ہم ctrl v کرتے ہیں ctrl v کیا یہ اس طرح کا آگیا اس کو کورنر پہ لے گئے shift کا بڈن دبایا اور ایک کورنر سے اٹھا کے اس کو تھوڑا سا enlarge کرتے ہیں یوں enlarge کرنے کے بعد تھوڑا down اور ctrl shift bracket کے ساتھ back end پہ لے گئے machine کو اٹھا کے تھوڑا سا یوں رکھا اور background کو تھوڑا سا اور نیچے کی طرف یوں چلیں جی یہ ہو گیا set اس کو کر دیں گے ctrl 2 سے lock lock کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم لکھیں گے جی بلکہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ادھر ہم لکھ دیں گے washing cloths یا cloths in baskets یہ آئی ایک photo right click کیا copy image کیا اور ہم ادھر remove.bg وہی website کھولتے ہیں background remove کرنے کے لیے ctrl v آپ کو photoshop کی ضرورت نہیں پڑے گی illustrator اور remove.bg کی مدد سے آپ سارا کام کر سکتے ہیں اس کو اٹھایا ادھر لے آئے دوبارہ میں ڈریک کرتا ہوں یہ اس کو لا کے یہاں پہ رکھ دیا اور تھوڑا اس کو resize کرتا ہوں میں چلیں چلیں جی اب اس کے کچھ features وغیرہ اگر میں نے لکھنے ہیں تو وہ میں ادھر لکھ لوں گا کوئی discount کی پٹی وغیرہ کوئی لکھنا ہے لائک اس کی price لکھ نہیں ہے تو اس کے لیے میں سمپل ایک box بنا دیتا ہوں یوں اور اس کو اس کے ساتھ attach کرتا ہوں یہاں پہ اور واشنگ مشین کی اوپر لکھ سکتے ہیں یہ واشنگ مشین کی اوپر لکھ سکتے ہیں واشنگ مشین کے اوپر کون لکھتا بھائی price آپ اس میں میری طرف سے ازاد ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کر دیں گے تھوڑا سا چھوٹا کنٹرول زیرو کیا اور اس کا ہم اب بنائیں گے فٹر فٹر کے لیے ہم نیچے ایک پٹی بنائیں گے اور اس کو بھی کلر ہم دے دیتے ہیں یہی ریڈ والا اب اس کے اوپر ہم فون نمبر اور یہ چیزیں ڈیٹیل وغیرہ ساری لکھ دیں گے واشنگ مشین کی اگر کمپنی مینشن کرنی ہے تو اوپر کمپنی کا لوگو بھی لگا سکتے ہیں اچھا اب یہ آپ نے اگر سیف کرنا ہے تو فائل میں جائیں ایکسپورٹ پہ جائیں ایکسپورٹ پہ جا کے ٹائپ اس کی جی پی جی کریں اور یوز آرٹ بورڈ کے اوپر لازمی کلک کرنا ہے ورنہ یہ سارا کچھ جو آپ کے سامنے کھلا ہے وہ ایک فائل میں سیف ہوگا یوز آرٹ بورڈ کریں گے اور ڈیکسٹو پہ جا کے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں مشین اور ایکسپورٹ ایکسپورٹ پہ جیسے کلک کریں گے کلر موڈل اس کا آر جی بھی اور اوکے اب آپ ڈیکسٹو پہ چلے جائیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا پوسٹر آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی شاید صاحب سمجھ آئیے آپ کو جی جی سر میں سمجھ آئیے چلیں آپ آجیں ذرا واقس کوٹس کی طرف سوشل میڈیا ہے ڈیزائن تو آپ کام کریں ہم میں آپ کو کافی زیادہ سائنمنٹس دوں گا پریکٹس کرنے کے لیے جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ چیزوں کو بہتر سمجھ لیں گے فورٹو ایڈنگ میں نے آپ کو اڈوب فوٹو شوپ میں کروانی ہے ٹھیک ہے بیگرونڈ ڈیزائننگ بھی فوٹو شوپ میں کروانی ہے اور پروفیشنل فورمیٹنگ ٹیکنیکس یہ اس کے اوپر بھی کلاس دوں گا اردو کمپوزنگ ہماری ہو گئی پورٹفولیو کی آپ کو انسٹریکشنز ملیں گی میری طرف سے فائیور کی گیک ڈیزائن کیسے کرنی ہے یہ آپ کو میں بتاؤں گا کمپنی کا پروفائل کیسے بنانا ہے یہ آپ کو بھی بتانا ہے لیسٹریشن ڈیزائننگ بتانی ہے باقی ایک سیشن ہم کر لیں گے اس کا فری لانسنگ کا اور دن آپ کو فائنل پروجیکٹ میں دوں گا انشاءاللہ اسی ماہ کے اندر ہم اس کوٹس کو وائنڈ اپ کریں گے تو باقی ابھی تک جتنا ہم نے سیکھا میں اس کی ریکورڈنگ بیشتا ہوں آپ اس کی پریکٹس کریں اور چیزیں بنابنا کے مجھے سینڈ کریں میں آسائنمنٹس بھی آپ کو گروپ میں بیشتا ہوں انشاءاللہ سر اوکے جی اللہ حافظ